اسلام علیکم ابھیرا پوٹ سیکرٹ میں آپ سب کا ویلکم ہے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو جی آج میں آپ کے لئے ایک اور اچھی سی اور منفرد اپنی نانی دادی کی سپیشل ریسپی لے کے آئی ہوں ایلو ویرا کے پکوڑے جی ہاں کبار گندل جس کو ہم بولتے ہیں اس کے پکوڑے یہ ہمارے گھر میں ہم نے لگائی ہوتی ہے اور ہم ہفتے میں یا مہینے میں ایک دفعہ لازمی اس کے پکوڑے بنا کر کھاتے ہیں ایلو ویرا کے آپ کو فائدے تو پتہ ہی ہیں کہ اس کے بے شمار فائدے ہیں ہماری صحت کے لئے یہ کتنی اچھی ہے بالوں کے لئے کتنی اچھی ہے سکن کے لئے کتنی اچھی ہے ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی اچھی ہے اور آپ بھی گھروں میں اپنے لگائیں اور اس کا فریش ٹکڑا آپ رات کو یا صبح کو اس کے فریش فریش اس کو کٹ کے درمیان سے اپنے چہرے پر لگائیں اور آپ کا چہرہ شاداب ہو جائے گا بہت اچھا سا اس کا کلر فیر ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر بالوں میں لگائیں گے تو بالوں میں بہت لچک پیدا ہوتی ہے اور ایک نرم ملائم ہو جاتے ہیں تو جی آج میں اس کے آپ کو پکوڑے بنانا بتاؤں گی جو کہ کمر درد اور جوڑوں کے درد کے لئے تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور ہمارے ابو یا ہماری دادیاں نانیاں جو ہیں وہ سپیشل کہہ کے ہم سے بنواتی ہیں تو ہم نے جی اس کے لئے اپنی قوار کے چار پیس میں نے لیا تھے وہ ہم نے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب ہم اس کا اچھے سے اس کا گودہ نکال لیں گے درمیان میں سے کٹ لگا کے اور اس کا ایک سائٹ کا چلکہ اتار لیں گے اور دوسری سائٹ کے اندر سے ہم اس کا گودہ نکالتا جائیں گے ہوشش کریں کہ اس کا گرین پارٹ جو ہے وہ ساتھ نہ اٹیچ ہو اگر تھوڑا بہت لگ بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہم نے اب اپنا ساری آلو ویرا کا جو گودہ ہے وہ نکال لیا ہے اور اب اس کو ہم اپنے بلینڈر میں ڈال کے اس کا باریک ایک شیگ کی طرح بنا لیں گے بلکل پانے کی طرح یہ ہو جائے گا ہم وہ شیگ بنا لیں گے اور جی اپنے پکوڑوں پکوڑوں میں انشاءاللہ یہ ایڈ کریں گے اور پکوڑے بنانے کے لئے ہم نے پالک باریک چوب کر لیا ہے پیاز اور آلو ہیں یہ آلو بھی باریک چوب کر لیا ہے تو بوائل کر کے بھی آلو کر سکتے ہیں اب ہم اپنے ساری چیزیں اس میں آلو کریں گے اور اپنے جی پکوڑے بنانا شروع کر دیں گے ہم نے جس میں پیاز ڈالے اپنے آلو ڈالے اور پالک آلو کریں گے جو کہ ہم نے باریک چوب کر لی تھی اچھے سے اور دھوکے اس کو استعمال کریں کوئی بھی چیز کو تو جی اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو جی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں سپیشلی جو نئے لوگ ہیں میرے چینل پر آتے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں جی آپ کے مہربانی ہوگی اور جو پہلے سے ہی میری یوٹیوب کی فیملی کا حصہ ہے تو جی ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے سبسکرائب کیا اور اب ہم اس میں اپنے مسالے آئیڈ کریں گے اس میں ہم نے لال مٹس آئیڈ کی ہس پہ زائی کا جتنے آپ کو قرارے پکوڑے پسند ہوں آپ اسے ہی سابسے آئیڈ کریں اور نمک حد پہ زائی کا بہت مزیکی اور بہت کرنجی بنتے ہیں اس سے پکوڑے آپ ایک دفعہ بنا کے کھائیں گے آپ یہ انشاءاللہ دوبارہ بار بار بنائیں گے اور اب ہمیں خوشک دھنیاں ثابوت ہی لیں گے اس کو اپنی ہتھیلی پہ اس کو کرش کر کے ڈال دیں گے اس سے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت اچھا آئے گا اور اس ایک دھنیا کی پریششی خوشبو اس میں اچھے سے شامل ہو جائے گی تو آپ بھی اس کو اپنی ہتھیلیوں پہ اچھے سے مسال کے آپ دھنیا اس میں آئڈ کیجئے گا اور بلکل بھی کڑوے نہیں بنتے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہوں گا کہ یہ کڑوے بنیں گے بلکل کڑوے نہیں بنیں گے آپ ٹرائے کریے گا اور اب ہم اس میں اپنا بیسن آئڈ کریں گے بیسن تھوڑا تھوڑا کر کے آئڈ کریں گے ہمارا جو پکوڑوں کا مکسر ہے وہ اچھا سا بن جائے اور جتنا آپ نے بیسن آئڈ کرنا ہے کرنے کے بعد ہم اپنے جو ایلوویرہ ہم نے اس کا جوس بنا لیا تھا وہ اس میں آئڈ کریں گے اسی میں اس کے پکوڑے ہم مکسر بنائیں گے اگر پانی کی ضرورت ہو تو آئڈ کریں گے ورنہ اسی میں انشاءاللہ آپ کا مکسر اچھے سے ریڈی ہو جائے گا تو جی ہمارا مکسر اڈی ہو گیا تھا اب ہم اپنے پکوڑے نکال لیں گے پرائنگ پین میں آپ گھی ڈال رہے ہیں یا کڑاہی میں جو آپ کو بہتر لگے آپ اس میں اپنے گھی میں یا آئیل میں جو آپ کو پسند ہو جی اس میں اپنے ون بائ ون کر کے آئڈ کرتے جائیں اور اگر جی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیں جتنے آپ کو بڑے پسند ہو چھوٹے چھوٹے بھی کوڑے بیسے اچھے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ ڈالیں ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں جی اپنی کڑاہی میں ڈال کے آپ اس کو اچھے سے ایک سے دو منٹ بعد اس کی سائیڈ چین کریں گے اور اس کو جگرم گرم پیش کریں اپنی چٹنی کی ساتھ پدینے کی چٹنی بنائیں یا پھر آپ کیچپ کے ساتھ بچے تو کیچپ کے ساتھ سے زیادہ شوک سکھانا پسند کرتے ہیں جی ہمیں دو منٹ ہو گئے تھے تو ہم اس کی سائیڈ چین کر دیں گے یہ ساتھ چپت گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں ہم چمچ یا اپنے کانٹے کی مدد سے اس کو کریں گے جب اس کی سائیڈ چین کریں گے یہ اسی ٹائم الگ ہو جائیں گے تو اس کی اپنے ٹینشن نہیں لینی یہ خود ہی الادہ ہو جائیں گے اور گولڈن براؤن ہونے تک جیس کو فرائے کریں آنچ ہماری جو ہے وہ ہلکی ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے جو اپنے آلو ہیں وہ ہم نے ایسے ہی آڈ کیے ہیں کچھے ہم نے وہ پکائے نہیں تھے تو اپ جی براؤن ہو گئے ہیں ہم نے اس کو نکال لیا اپنی پلیٹ میں تو امید ہے جی آپ کو یہ اچھی اور منفرد سی ریسپ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو جاتے جاتے لائک کر دیں اور جو چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ آپ سے پھر اسی طرح کی ریسپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے